عالمی خبروں میں ابھی اچھی خبری ہے دنیا کے کروڑوں افراد کو امیتی کرن دکھائے دے رہی ہے چین نے کرونا وائرس کے خلاف ویکسین تیار کر لی ہے ویکسین چین کے فوجی جوانوں پر استعمال کی جائے گی بیجنگ نے منظوری دے دی پینی حکومت نے اپنی فوج کے ریسرچ یونٹ کی جانب سے تیار کی گئی کورونا وائرس کی ویکسین کو فوجی جوانوں پر استعمال کرنے کے لیے منظوری دے دی ہے تاہم یہ منظوری صرف ایک سال کے لیے دی گئی ہے اور ویکسین کے نتائج کو دیکھتے ہوئے ایک سال کے بعد میاد میں مزید توسیح کی جائے گی تاہم یہ واضح نہیں کہ کتنے چینی فوجی ٹرائل میں حصہ لیں گے ویکسین کی تیاری میں چینی فوج کی معاونت کرنے والی کمپنی کینسینو بائیولوجکس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ گرنلیکل ٹرائلز کے دوران اس ویکسین کے کافی مصبت اثرات دیکھنے میں آئے ہیں لیکن فیلحال ویکسین کے کمیشل کیے جانے کے حوالے سے کچھ واضح نہیں ہے جبکہ ایک سال کے بعد ویکسین کو مزید توسیح ملے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکے گا عالمی طرح سہت کے مطابق دنیا بھر میں کورونا وائرس سترہ ویکسین کے کلینکل ٹرائلز جاری ہیں اور ان میں سے تقریباً آدھے کلینکل ٹرائلز میں چینی کمپنیاں اور انسٹیٹیوٹ شامل ہیں اس کے بعد امریکہ کا نمبر آتا ہے جرمنی اور اسٹرائیل میں بھی حوصلہ افضار ٹرائل جاری ہیں علاوہ آزی 131 ویکسین کی تیاری تاحال کلینکل ٹرائلز کے مرحلے تک نہیں پہنچ پائی ہے موسیقی